شیخ توسی جن کو فقہ تشیعوں میں اور مذہب تشیعوں میں بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے چونکہ شیخ توسی نے یعنی شیخ توسی کو فقہ امامیہ میں وہی مقام حاصل ہے جو ارستو کو منطق میں حاصل ہے ارستو نے منطق تدوین کی ہے ارستو سے پہلے منطق تھی لیکن مدون شکل میں نہیں تھی منظم شکل میں نہیں تھی شیخ توسی کے زمانے تک امامیہ شیعہ کے پاس مدون فقہ نہیں تھی علم فقہ احادیث تھی احادیث کی کتابیں تھی اور روایات تھی انہی روایات کو فقہ بھی سمجھا جاتا تھا جس میں سے ایک من لا يحضرح الفقی شیخ صدوق کی کتاب ہے اس کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جہاں فقی نہ ہو تو یہ کتاب وہاں پر حجت ہوگی یہ کتاب وہاں پر عمل کرے مومنین من لا يحضرح الفقی جس کے پاس فقی نہ ہو جو خود فقی نہ ہو وہ اس کتاب کے مطابق عمل کرے یہ روایات کی کتاب ہے کتب اربع میں سے شیعہ کے مسلک کی چار معتبر کتابیں بنیادی چار کتابیں کافی ہیں جسے عموماً غلط طور پر اصول کافی کہا جاتا ہے کافی ہے اس کا نام کافی کے تین حصے ہیں اصول کافی فروع کافی روزت القافی وہ تین حصے ہیں اس کے اصل نام کتاب کا اصول کافی نہیں ہے اصول کافی اس کا ایک حصے کا نام ہے کافی شیخ کلینی کی کتاب ہے من لا يحضرح الفقی شیخ صدوق کی تدوین کی گئی کتاب ہے اور اسی طرح دو کتابیں استبسار اور تحذیب یہ شیخ توسی کی حدیث کی تدوین کی گئی کتابیں ہیں یہ چار کتابیں شیعہ مسلک کی بنیادی کتابیں ہیں روایت اور حدیث کی جس طرح اہل سنت میں سہائے ستا ان کی بنیادی کتابیں ہیں شیعہ میں یہ کتبِ اربعہ بنیادی کتابیں ہیں پاکستان کے شیعہ زاکر زدہ شیعہ اور خطیب زدہ شیعہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مذہب کی بنیاد یہ کتابیں ہیں یہ چار کتابیں ہیں اس کے علاوہ بھی یہ عقائد کی بھی ہیں تفسیر کی بھی ہیں تاریخ کی بھی بنیادی مستند کتابیں ہیں لیکن حدیث کی یہ چار موطبار کتابیں ہیں پھر ان چار کتابوں سے اور دیگر کتب سے باقی مجموعے تدوین کیے گئے ہیں جیسے وسائل الشیعہ ہے جیسے بحار الانوار ہے یہ کتابیں بنیادی کتابیں نہیں ہیں یہ ان بنیادی کتابوں سے لی گئے حدیثیں ہیں جنہیں انسانوی مجموعوں کے اندر تدوین کیا گیا ہے شیخِ توسی اصل میں میمار ہیں فقہِ شیعہ کے اس سے پہلے علماء عموماً روایات کو ہی مسئلے کے جواب کے طور پر حدیث نکل کر دیا کرتے تھے جیسے آج کل اہلِ حدیث ہیں پاکستان میں نمائع مذہب مسئلہ ہے اہلِ حدیث کا یہ کسی مجتحد کی تقلید نہیں کرتے امامِ آزم امامِ شافی امامِ حنبل اور امامِ مالک میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے اور سرے سے تقلید کو جائز نہیں سمجھتے بلکہ یہ کہتے ہیں تمہارے پاس حدیثیں موجود ہیں رسول اللہ کی تو جو حدیثوں میں ہیں وہی عمل کرو یہ تمہارا دین ہے اسی طرح تشیعوں کے اندر بھی محدثین تھے اور اخباریین ان کا بھی یہی مسئلہ تھا قریب قریب فتوہ نہیں دیتے تھے روایت نقل کر دیتے تھے سید مرتضی کے زمانے میں اس طرح مدون فق نہیں تھی شیخِ توسی نے پہلی تدوین شروع کی ہے فق شیعہ کی اس سے پہلے شیخِ مفید نے کتاب لکھی ہے مقنعہ کے نام سے لیکن بہت مختصر سی کتاب ہے اور باقی حدیث کے مجموعے ہیں سارے یہ بات مذہب کی بنیادیں جاننا ضروری ہے کئی دفعہ وعدہ بھی کیا ہے کہ یہ جو شیعہ مذہب کے اساتین ہیں وہ بنیادی ستونِ ارکان ہیں ان کو پہچانی ان کے منابع پہچانی ان کی خدمات پہچانی شیخِ توسی کیا عظیم ہستی ہے جنہوں نے اس اہد میں جب شیعہ متہم تھا کہ ان کے پاس نہ کوئی فق ہے نہ کوئی علم ہے نہ کوئی بنیاد ہے ان کی تو شیخ نے اپنی پوری زندگی میں ہر علم پر کتاب تدوین کی اہلِ بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق یہ کاررامہ ہے ہر موضوع پر کتاب لکھی تفسیر میں کتاب لکھی علمِ کلام میں کتاب لکھی رجال میں کتاب لکھی فق میں کتاب لکھی حدیث میں کتاب لکھی جتنے علوم تھے اس وقت رائج ان سب میں الگ سے اہلِ بیت کے مبانی کے مطابق شیخِ توسی نے کتابیں لکھی علم تدوین کیے اس وجہ سے میمار ہیں فقہ و علومِ تشیعوں کے لئے